ہلو السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم اس بات پہ تبصرہ کریں گے کہ اگر آپ کا کوئی بچہ بیرون ملک میں پیدا ہوا ہے جو پیداشی طور پہ بریٹش ہے تو اس کی اپلیکیشن کس طرح آپ کو ڈیل کرنی چاہیے آیا بریٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے یا کوئی متبادل اپلیکیشن بھی ہے جو اس بچے کے لیے آپ بنا سکتے ہیں پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہر بچہ جس کے والد یا والدہ بریٹش ہیں وہ اگر بیرون ملک میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اٹومیٹکلی بریٹش نہیں ہوتا عموماً وہ بچے جن کے دونوں والدین میں سے ایک یا تو یوکے میں پیدا ہوا ہے یا ان نے یوکے میں آ کے نیشنلٹی لی ہے تو اگر وہ بچہ باہر پیدا ہوتا ہے تو وہ اٹومیٹکلی بریٹش ہوگا مگر اس سے اگر ہٹ کے کوئی مسئلہ ہے آپ کا تو اس کے مطلقہ آپ کو تفصیلی مشورہ لینا چاہیے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر بچہ بیرون ملک میں پیدا ہوا ہے جو بریٹش ہے پیداشی طور پر تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ یہ ہے کہ بریٹش پاسپورٹ کے لیے آپ اپلائی کریں یہ درست نہیں ہے ایک متبادل اپلیکیشن بھی ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور اس کو اس نام سے پہچانا جاتا ہے سٹیفکٹ و انٹائیٹرمنٹ تو دی رائٹ او ابوڈ تو وہ اپلیکیشن اس طرح بنائی جاتی ہے کہ آپ بچے کا اگر وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے وہاں کا پاکستانی پاسپورٹ اس کے لیے لیں اور اس پاسپورٹ میں کے ساتھ آپ اپلیکیشن جمع کریں اور ریکویسٹ کریں کہ اس بچے کے پاسپورٹ میں ایک سٹکر لگایا جائے جو کنفرم کرے کہ وہ بچہ واقعی بریٹش ہے اور اس کا رائٹ او ابوڈ یوکے میں ہے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ اگر بچہ اٹمیٹک چلی بریٹش ہے تو اس کے لیے بریٹش پاسپورٹ کیوں نہ حاصل کیا جائے اور اس کی وجہ یہ ہے اور اس میں ہم نے بہت سا کام کیا ہے اور بہت سی تحقیق اور ریسرچ بھی کیا ہے کہ عام طور پہ بریٹش پاسپورٹ اپلیکیشن بچوں کے لیے جو پہلے بریٹش پاسپورٹ کے لیے ہوتی ہے بیرون ملک میں خاص طور پہ پاکستان انڈیا بنگلدیش میں تو یہ ان اپلیکیشن میں بہت دیر لگائی جاتی ہے عموماً چھے سے بارہ ماہ اور عام طور پہ بارہ ماہ کے قریب قریب ٹائم لگایا جاتا ہے اور وہ آپ کو بہت ہی تنگ کرتے ہیں بار بار جو ہے سیم ڈاکیمنٹس آپ سے مانگتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک اور جان بوجھ کر آپ کو تنگ کیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ اس اپلیکیشن کو چھوڑ دیں تو جو متبادل اپلیکیشن ہے سٹیوکٹ و انٹائٹلمنٹ کی وہ ایک بڑے سمودھ طریقے سے پروسس کی جاتی ہے اور عام طور پہ وہ اپلیکیشن جو ہیں تقریباً ایک ماہ کے اندر اندر وہ مکمل کی جاتی ہیں اور اس میں یہی تو خاص فائدہ ہے کہ بہت جلدی اپلیکیشن پروسس ہو جاتی ہے البتہ یہ ہے کہ اس کی فیس جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے پاسپورٹ کی اپلیکیشن فیس جو ہے تقریباً ایک سو پونڈ ہے بیرون ملک سے اگر اپلائی کیا جائے اور یہ سٹیوکٹ و انٹائٹلمنٹ کی جو اپلیکیشن فیس ہے وہ تقریباً پانچ سو پونڈ کے لگ بھگ ہے سو اولہو یہ فیس زیادہ ہے یہ اپلیکیشن بہت جلدی جو ہے وہ پروسس کی جاتی ہے اور بغیر کسی ذہنی عذیت کے مگر پاسپورٹ آفیس جو ہے جو انٹرنیشنل اپلیکیشن کے ساتھ دیل کرتا ہے وہ بہت ہی ان کیسز میں تنگ کرتے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بہتر اور متبادل حل ہوگا اگر آپ کا بچہ کوئی بیرون ملک میں پیدا ہوا ہے جو پیداشی طور پر بریٹیش ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں بریٹیش پاسپورٹ کے لیے اور جو اسٹیوکٹ و انٹائٹلمنٹ کی ریکوائرمنٹس وہ بلکل ایک جیسی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور جو ڈاکیمنٹس بھی آپ کو دینی پڑتی ہیں وہ بھی سیم ہیں مگر عجیب ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل پاسپورٹ آفیس ہے وہ اپلیکنٹس کو بہت ہی تنگ کرتے ہیں مگر جو اسٹیوکٹ و انٹائٹلمنٹ کا پروسیس ہے یہ بہت آسان ہے اور بہت بہتر ہے سو ڈاکیمنٹیشن کے لحاظ سے آپ کو بچے کا برٹ سٹیوکٹ پروائیڈ کرنا پڑے گا پیرنٹس کا ماریج سٹیوکٹ پیرنٹس کے پاسپورٹ کی کوپی سپیشلی جو بریٹش پیرنٹ ہے اور اگر بریٹش پیرنٹ کی پیداش یوکے میں ہوئی ہے تو ان کا برٹ سٹیوکٹ بھی پروائیڈ کرنا پڑے گا اور ان کی اگر یہاں نیشنلٹی ہوئی ہے تو اس کی کوپی ساتھ لگانے پڑے گی اور یہ سٹیوکٹ و انٹائٹلمنٹ اپلیکیشن جو زیادہ مفید ان کیسز میں سپیشلی ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی وائف کے لیے ویزا اپلیکیشن ساتھ ساتھ جمع کروا رہے ہیں کیونکہ سپاوس اپلیکیشن جو کہیں عمومن دو تین ماہوں میں پروسس ہو جاتی ہیں اگر آپ فاسٹ ٹریک کرنا چاہے تو وہ تقریباً ایک ماہ بھی ہو جاتی ہیں تو اگر ساتھ بچے کی پاسپورٹ اپلیکیشن آپ جمع کروا دیں تو وہ اگر چھ ماہ سال لگائے گی تو جب وائف کا ویزا ایشو ہو جائے گا تو انہیں تو تین ماہ کے اندر اندر سفر کرنا پڑے گا اور یہ خاصی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا کہ بچہ ساتھ اس وقت ٹرائول نہیں کر سکے گا اور اسی وجہ سے اگر وہ سٹیوکٹو انٹائٹنمنٹ کی اپلیکیشن کی جائے تو وہ عمومن ایک ماہ میں پروسس کی جاتی ہے اور وہ عام طور پر سپاوس اپلیکیشن سے پہلے اس کا فیصلہ آ جائے گا اور دونوں ماہ بچہ جو ہے اگٹھے یوکے میں آ سکیں گے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے مستفیض ہوئے ہوں گے اور میں گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں